اندھیرے اندھیرے میں چوتھی اور آخری کیست مجھے ویسی ہی خوشی ہوئی جیسی اس وقت ہوتی ہے جب عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا اور رات دس گیارہ بجے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فلان جگہان چاند نظر آگیا ہے اور کالید ہوگی وشوہ ناتھ نے بہت مختصر بتایا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح پکڑا ہے میں نے اسی وقت اپنے جونئر سب انسپیکٹر کو بھید دیا وہ کانسٹیبروں کو ساتھ لے کر تھانے والے گاؤں کے تانگے پر گیا اور تقریباً چار گھنٹوں بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر پچیس سال کے لگ بھاگ ہوگی اسے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی ایک لڑکی بھی ساتھ تھی عمر اٹھارہ انیس سال ہوگی خوبصورت لڑکی تھی میں نے پہلے لڑکی کا بیان لیا وہ رو رہی تھی وہ محفوظ بیگم تھی کیا یہ سچ ہے کہ میرا بھائی قتل ہو گیا ہے اس نے روتے ہوئے پوچھا اگر تمہارے بھائی کا نام قاسم ہے تو اسے قتل ہوئے چھ سات دن گزر گئے ہیں میں نے کہا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم شہر کس طرح پہنچی تھی اور کس طرح پکڑی گئی ہو میں تمہیں ساری بات سناؤں گا کہ تمہارا بھائی کہاں اور کس طرح قتل ہوا ہے اس نے انچی آواز میں رونا شروع کر دیا مقتول اس کا اکلوتا بھائی تھا وہ کہنے لگی کہ پہلے اپنے گھر جائے گی میں نے اسے بتایا کہ وہ بیان دے کر ہی گھر جاسکے گی بہت ہی مشکل سے اس نے بیان دیا میں یہ بیان اپنے لفظوں میں سناؤں گا اس نے پہلی بات یہ کہ ہی کے ولایت کے ساتھ گھر سے نکل کر گئی تھی گھر سے نکلنے کی وجہ اس نے وہ ہی بتائی جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ماں نے اس کا رشتہ ولایت کو دینے سے انکار کر دیا تھا اس کی اور ولایت کی محبت کی جو باتیں دوسروں کی زبانی سن چکا تھا اس لڑکی نے بھی سنائی وہ ولایت کے معاملے میں بہت ہی جذباتی تھی چونکہ انہوں نے تیہ کر رکھا تھا کہ شادی کریں گے اس لیے ان کی محبت محفوظ کے بیان کے مطابق پاک تھی کیا ولایت نے بھی شہر میں رہنا تھا میں نے پوچھا میرا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں نے آئندہ کے لیے کیا سوچا تھا کیا تم دونوں نے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا نہیں محفوظ نے جواب دیا ولایت نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے دوست کے پاس چھوڑ دے گا اور خود واپس گھو میں آ جائے گا ظاہر ہے کہ میرے ماں باپ میری تلاش میں پریشان ہوں گے ولایت کہتا تھا کہ وہ میری ماں سے کہے گا کہ ادھر سے رشتہ توڑ دو اور محفوظ کی شادی میرے ساتھ کر دو تو محفوظ واپس آ جائے گی کیا تم دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے آئے گی میں نے پوچھا ولایت نے یہ بات بھی کی تھی محفوظ نے کہا وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر چکا ہے اور اس کے دوست نے کہا ہے کہ لڑکی لے آؤ اگر معاملہ پولیس تک پہنچا تو لڑکی کو میجسٹریٹ کے پاس لے جا کر بیان دلوا دیں گے لڑکی بیان دے گی کہ میں بالغ ہوں اور ولایت کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو جو پیغام بھیجا تھا اس پر دونوں طرف کے رشتے ختم ہو گئے تھے میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا ادھر سے دھمکی آئی تھی کہ ہم لڑکی کو اٹھا کر لے آئیں گے میری ماں اور ستیلا باپ وہاں گئے بھی تھے ان دونوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ رشتے ختم کر دئیے گئے ہیں مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا میری نوکرانی میری ہمدرد تھی اس کے ذریعے میری اور ولایت کی باتیں ہوتی تھیں اسی کے ذریعے ہم نے گھر سے بھاگنے کا دن اور وقت تیہ کیا تھا اس پروگرام کے مطابق محفوظ گھر سے نکل آئی گھر سے نکلنا مشکل نہیں تھا وہ حویلی کے ایک برامدے میں اکیلی تھی اس کے ساتھ اس کے بھائی قاسم کی چار بھائی ہوتی تھی لیکن قاسم حس میں معمول ابھی گھر نہیں آیا تھا ان کے ماں باپ سو گئے تھے اور محفوظ جاگ رہی تھی وہ آہستہ سے اٹھی ڈیوڈی کے دروازے کی زنجیر کھولی ہوئی تھی وہ دبے پاؤں باہی نکل گی یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدھی رات کے لگ بھاگیا اس کے بعد نکلی ہوگی دہات میں اب بھی لوگ سوی غروب ہونے کے بعد کھانا کھاتے اور سو جاتے ہیں اور فجر کی ازان کے ساتھ جاگ اٹھتے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں رات کے نو بجے کو وہ آدھی رات کہتے ہیں اس وقت بھی دہاتیوں کا یہی معمول تھا میرے اندازے کے مطابق محفوظ گھر سے نو بجے کے لگ بھاگے نکل گئی تھی اس نے گھر سے ایک پیسہ بھی نہ لیا اس نے دو جھمکیاں پہنے ہوئی تھی صرف یہ زیور تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی اس نے بتایا کہ اسے منگنی کے انگوٹھی ڈالی گئی تھی جو اس نے اسی روز اتار کر ماں کو دے دی تھی وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک فالتو جوڑا لے گئی تھی ولایت نے اسے گاؤں کے باہر جو جگہ بتائی تھی وہ اس جگہ کھڑا تھا دونوں پیدل چار پڑے شہر تک فاصلہ ساتھ میل سے زیادہ تھا وہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا دہات کے لوگ بہت تیز چلتے اور ایک ایک دن میں کئی میل سفر کر لیتے تھے یہ دونوں جوان تھے اور خطرے میں بھی تھے اس لئے معمول کی رفتار سے خاصت تیز چلتے گئے وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں کاشتم کی لاش پڑی تھی تو اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا اور اس نے چاکو کی نوت ولایت کے سینے پر رکھ دی اور کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے نکال دو یہی وہ جگہ تھی جہاں ولایت کو دونوں رہزنوں نے لوٹا تھا اور وہ ان رہزنوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا محفوظ ولایت کے پیچھے ہو گئی ایک آدمی پیچھے سے آ رہا تھا محفوظ نے ولایت کو بتایا کہ پیچھے کا خیال کرو محفوظ ولایت کے پہلو میں ہوگی ولایت نے بہت تیزی سے حرکت کی اس کی ہاتھ میں کلہاری تھی یہ لکڑیاں کٹنے والی کلہاری نہیں تھی دہات میں آپ بھی لوگ بڑی خوبصورت کلہاری ساتھ رکھتے ہیں بلیڈ کو چمکا کر اور اس کی دھار کو تیز کر کے رکھتے ہیں محفوظ نے بتایا کہ پیچھلے آدمی کے پہنچنے تک ولایت پیچھے ہٹا اور اس نے بڑی زور سے کلہاری گھومائی جو آدمی اس کے سامنے تھا اس کے موں سے عجیب سی آواز نکلی وہ پیچھے ہٹا اور بیٹھ گیا ولایت پیچھے مڑا پیچھے جو آدمی آ رہا تھا وہ رک گیا اس نے ولایت کے ہاتھ میں کلہاری دیکھ لی تھی اور یہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی جو بیٹھ گیا تھا اب لیٹا ہوا تڑپ رہا تھا یہ آدمی بھاگ اٹھا ولایت نے چند قدم اس کا پیچھا کیا لیکن دور نہ گیا محفوظ کی وجہ سے واپس آ گیا اس وقت جو آدمی کلہاری سے زخمی ہوا تھا اس طرح تڑپ رہا تھا جس طرح مرگی زبا ہونے کے بعد کچھ دیر تک تڑپتی ہے کیا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ جس نے تمہیں روکا تھا وہ تمہارا بھائی تھا میں نے پوچھا نہیں محفوظ نے جواب دیا ایک تھو اندیرہ بہت گہرا تھا اور نہ پہچاننے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے مو سر پر پگڑیاں لپیٹ رکھی تھی ولایت محفوظ کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چل پڑا وہ خوش تھا کہ اس نے بدلہ لے لیا ہے اس نے پہلے بھی محفوظ کو کسی ملاقات کے دوران سنایا تھا کہ دو رہا زنوں نے اسے لوٹ لیا ہے اور وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ وہ کون تھے وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اب وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ یہی دونوں تھے یہ مرے گا تو نہیں محفوظ نے ولایت سے پوچھا اسے کلہاڑی کہاں لگی تھی مر جائے گا ولایت نے اگر اس کا ساتھی اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کا خون رک گیا تو شاید بچ جائے جہاں تک میرا خیال ہے کلہاڑی اس کی گردن میں اتر گئی ہے میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی زور سے کلہاڑی چلائی تھی وہ اگر نیچے کر لیتا اور کلہاڑی سر پر لگتی تو وہ بچ سکتا تھا کیونکہ اس نے سر پر پگڑی لپیٹی ہوئی تھی میں نے کلہاڑی گھومائی تو بیوکوف نے اپنا سر اور پیچھے کر دیا اس طرح اس کی گردن سامنے آگئی اس کا بچنا مشکل ہے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا راستے میں ولایت نے کلہاڑی کو زمین پر رگڑا اور وہ چلتے گئے پھر وہ شہر پہنچ گئے ولایت کو اپنے دوست کا گھر معلوم تھا اس کا دوست ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا وہ چھوٹے سے ایک مکان میں رہتا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے دو کمرے اور کچھ سہن تھا وہ ولایت کا ہم عمر تھا اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ولایت نے اسے بتایا کہ راستے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے مجھے فوراں واپس جانا چاہیے ولایت نے اپنے دوست سے کہا ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رہزن وہیں پڑا ہوا ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے اور اصل وجہ واپس جانے کی یہ ہے کہ صبح محفوظ کے والدین کو اس کی گمشودگی کا پتہ چلے گا تو وہ پہلی بات یہی کہیں گے کہ اسے میں لے گیا ہوں میں رات و رات واپس گاؤں پہنچ جاؤں گا اور صبح گھر سے نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے کہ میں گاؤں میں ہی ہوں محفوظ کے ساتھ ولایت نے یہ بات پہلے ہی تحقہ رکھی تھی اسے اپنے دوست پر پورا پورا بھروسہ تھا وہ محفوظ کو وہاں چھوڑ کر آ گیا وہاں سے روانہ ہوتے وقت ولایت کے دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ تین چار روز گاؤں سے نہ نکلے ورنہ شک ہوگا محفوظ کو ولایت کے دوست کے ساتھ رہتے رہتے دو دن گزر گئے اس کے دوست کا نام اسلام تھا اور محفوظ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا دوسرے دن شام اسلام نے محفوظ سے کہا کہ وہ اس کے گاؤں جا رہا ہے کیونکہ اسے ولایت کے متعلق پریشانی سی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پولیس کی اجال میں آ گیا ہے اس نے محفوظ کو بتایا کہ وہ رات کو ہی واپس آ جائے گا وہ چلا گیا مکان کے باہر وہ تالہ لگا گیا تھا محفوظ گھر میں اکیلی رہی اسے کوئی خطرہ اور ڈر محسوس نہ ہوا اسلام صبح تلو ہونے سے پہلے واپس آ گیا اس نے محفوظ کو بتایا کہ اس کی گمشودگی کی رپورٹ تھانے میں دی گئی ہے ولایت سے پوچھا گیا تھا لیکن بہت سے گواہ مل گئے جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ رات کو گاؤں میں ہی تھا اور صبح صویرے گھر سے نکلا تھا اس طرح اس کے خلاف جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس نے محفوظ کو یہ بھی بتایا کہ وہ ولایت کو کہہ آیا ہے کہ جب تک پولیس کی تفتیش ختم نہیں ہو جاتی وہ گاؤں سے باہر نہ نکلے محفوظ یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا کہ ولایت بہت دن نہیں آئے گا محفوظ نے اسلام سے پوچھا کہ اس رہزان کا تو کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا جسے ولایت نے ایک الہاری ماری تھی اسلام نے اسے بتایا کہ گاؤں میں کسی نے اس کی بات ہی نہیں کی اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے محفوظ کی آنکھ کھل گی وہ سہن میں سوتی تھی اسلام کی چار پائی برامدے میں ہوتی تھی محفوظ کی آنکھ کھلی تو وہ ڈرکر اٹھ بیٹھی اس کے پائینتی کوئی بیٹھا ہوا تھا اگر وہ پہچان نہ لیتی تو اس کے موں سے چیخ نکل جاتی اس کی پائینتی اسلام بیٹھا ہوا تھا محفوظ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے مجھے یہاں بیٹھے ایک گھنٹہ ہو گیا اسلام نے کہا تمہیں دیکھتا رہا ہوں وقت آدھی رات کے بہت بعد کا تھا چاندنی رات آدھی کے بعد چاندنی رات کے بعد اوپر آتا تھا چاندنی بہت ہی صاف اور شفاف تھی ایسی ہی خوبصورت ہوں گی میں تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا میں سوچتا تھا کہ تم تم سے پوچھ کر تمہارے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھوں کہ تم اس دنیا کی عارض ہو یا آسمان کی مخلوق ہو محفوظ اتنی کام اکل تو نہیں تھی کہ ایک جوان آدمی کی نیت کو نہ سمجھ سکتی اسلام اس نے تحمل و اتمنان سے کہا میں تمہارے دوست کی امانت ہوں یہ خیال کرو کہ اسے تم پر کتنا بھروسہ ہے میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا اسلام نے کہا لیکن تمہارے اس حسین جسم نے مجھ پر جو جادو کر دیا ہے میں اسے بچ بھی نہیں سکتا اس رات یہ معاملہ جو محفوظ کو کسی قیمت پر پسند نہیں تھا باتوں باتوں میں ٹال گیا لیکن اگلی رات اسلام نے بدنیتی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اس نے محفوظ پر دست درازی کی محفوظ نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی جاؤ اسلام نے کہا چلی جاؤ جاؤ گی کہا اپنے گھر جاؤ گی محفوظ نے کہا سیدھی جیل میں جاؤ گی اسلام نے کہا تمہارے ستیلے باپ نے تھانے میں تمہارے خلاف رپورٹ لکھائی ہے کہ تم گھر کا سارا زیور اور بہت سی رقم چوری کر کے بھاگی ہو تم گاؤں پہنچو گی تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی محفوظ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گی رونے اور منتے کرنے کے سوا وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اس نے اسلام سے کہا کہ وہ اسی گھر میں چوری یا چاکو اپنے سینے میں اتار لے گی اور مرتے مرتے بیان دے گی کہ اسے اسلام نے قتل کیا ہے اس رات بھی معاملہ ٹال گیا آج بھی مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ایک دن اور گزرا یا دو دن اور گزرے بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ رات کے وقت اسلام نے اسے جگائے اور اپنے سامنے بٹھا لیا میری بات غور سے سنو محفوظ اسلام نے اسے کہا ولایت کو بھول جاؤ وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا تم میرے ساتھ شادی کر لو اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے سنو اسلام محفوظ نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی تھی تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے پناہ دے کر تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے ولایت آئے گا اور ضرور آئے گا مجھے دھوکہ نہ دو میں ولایت کو دھوکہ نہیں دے سکتی میرا جسم اور میری روح صرف ولایت کے لیے ہے کس ولایت کی بات کرتی ہو اسلام نے کہا وہ ولایت جس نے تمہارے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا ہے بھائی تمہارے قتل ہوں محفوظ نے اسے کوسنا شروع کر دیا جھوٹ وہ بولو جو ماننے والا ہو میرے بھائی کو ولایت نے کیوں قتل کرنا تھا راستے میں تمہیں اور ولایت کو جس رہزن نے روکا اور ولایت کے سینے پر چاکو رکھا تھا وہ قاسم تھا اسلام نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو محفوظ نے تڑپ کر کہا وہ کوئی اور تھا میرا بھائی رہزن نہیں ہو سکتا تمہارا بھائی رہزن تھا یا نہیں اسلام نے کہا اس رات وہ قاسم ہی تھا جس نے ولایت کو روکا تھا ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو اور اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی اس نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کیسے یہی رہنے دو قاسم دراصل رہزن ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے تمہیں گاؤں سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور تمہیں واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا محفوظ نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ آدمی نے آشتہ سے کہا تھا کہ اسے یہی رہنے دو پھر بھی اس نے اسلام کی بات پر یقین نہ کیا کہ اس کا بھائی اسے واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا محفوظ نے سوچا کہ قاسم نے گاؤں میں ہی یا جہاں کہیں اس نے دیکھا تھا وہاں کیوں نہیں روک لیا اسلام اسے یہ کہہ رہا تھا کہ ولایت کو معلوم تھا کہ یہ قاسم ہے اس لئے ولایت نے اسے ایسی جگہ کل ہاری ماری کہ وہ وہیں ترڑپ ترڑپ کر مار گیا اگر یقین نہیں آتا تو گاؤں میں جا کر پوچھ لو اسلام نے کہا اور اپنے بھائی کی قبر بھی دیکھ لینا تم نے یہ بات مجھے اس روز کیوں نہیں بتائی تھی جس روز تم ولایت کے جانے کے بعد گاؤں گئے تھے محفوظ نے پوچھا مجھے ولایت نے منع کیا تھا اسلام نے کہا وہ کہتا تھا کہ محفوظ کو پتا چل گیا تو وہ گاؤں کو اٹھ دھوڑے گی اس رات اسلام بلکل ہی درندہ بن چکا تھا اس نے دیکھا کہ محفوظ ہاتھ نہیں آ رہی تو اسے مجبور اور بے بس لڑکی سمجھ کر اس پر حملہ آور ہو گیا محفوظ اتنی کمزور لڑکی نہیں تھی اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے ساتھ چیخ و پکار شروع کر دی اسے یہ یقین نہیں آئے تھا کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے اس کی چیخ و پکار پر محلے کے چار پانچ آدمی دوڑے آئے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام یہاں اکیلہ رہتا ہے وہ زمانے میں لوگ کسی کی پکار پر اور مدد دینے کے لئے فوراں پہنچتے تھے ان آدمی انہیں دروازے پر دستک دی تو محفوظ نے اور زیادہ چیخنا شروع کر دیا بار بار دستک دینے کے بعد اسلام نے مجبور ہو کر دروازہ کھولا اتنی دیر میں محلے کے دو تین آدمی اور آگے تھے انہوں نے اندر جا کر محفوظ کو دیکھا محفوظ نے رو رو کر انہیں بتایا کہ اسلام اس کے ساتھ کیا سلوک آ رہا ہے یہ شہر کا معاملہ تھا وہاں جو آدمی تھے وہ تعلیم یافتہ تھے انہوں نے محفوظ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کس طرح آئی ہے محفوظ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچی ہے محلے کے آدمی انہیں اسلام کو پکڑا اور محفوظ کو ساتھ لیا اور تھانے لے گئے تھانے میں اسی روز میرے تھانے سے اشتہار شروع غوغہ پہنچا تھا محفوظ نے سب انسپیکٹر وشوانات کو اپنی اصلیت بتا دی وشوانات نے اسلام کو گرفتار کر لیا باقی رات وہ بیان لیتا رہا اور صبح اس نے مجھے بزریا فون اطلاع دی محفوظ کے بیان کے بعد میں نے اسے بتایا کہ کسہ مارا گیا ہے اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ رہزنی کرتے ہوئے مارا گیا ہے یہ سن کر محفوظ کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہوگی میں نے اسے الگ بٹھا دیا جس وقت محفوظ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ وہ ولایت کے ساتھ گھر سے نکلی تھی تو میں نے اسی وقت اس کے گاؤں ہیڈ کانسٹیبل کو بھید دیا تھا کہ وہ ولایت کو اپنے ساتھ لے آئے محفوظ کا بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا میں نے اسے کئی سوال پوچھے تھے اس طرح تین چار گھنٹے لگے تھے اس دوران ولایت گاؤں سے آ گیا تھا محفوظ کے بعد میں نے اسے بلایا اور اسے یہ بتا کر کہ محفوظ آ گئی ہے اور اس کا دوست اسلم بھی ہتھکڑیوں میں اس کے ساتھ آیا ہے کہا کہ اب وہ اپنا صحیح بیان دے اس کا رنگ پیلا پاڑ گیا اور اس کی عجیب حالت ہوگی میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے کہا کہ وہ گرفتاری یا کسی اور چیز سے نہیں ڈر رہا وہ تو حیران ہو رہا ہے کہ محفوظ پولیس کی ہاتھ کس طرح چاڑ گئی ہے اور اسلم کو کیوں ہتھکڑی لگائی گئی ہے میں نے جب اسے ساری بات بتائی جو محفوظ نے مجھے بتائی تھی تو اس کا رنگ جو پیلا پڑ گیا تھا وہ سرخ ہو گیا وہ دانت پیسنے لگا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اسلم کو ذرا وہاں حوالات سے نکالوں میں نے اسے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ اپنا بیان دے اس نے نہائیت دلیری سے وہی بیان دیا جو محفوظ دے چکی تھی جس رہزن نے اسے روکا تھا وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا تم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی تھی میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا آواز قاسم کی آواز سے بھاری تھی ہم میں یہ کہوں گا کہ اس نے جان بوجھ کر آواز بھاری کر لی تھی اگر میں اسے پہچان لیتا تو خدا کی قسم اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا وہ بہت ہی کمینہ لڑکا تھا لیکن مجھے اس لئے اچھا لگتا تھا کہ وہ محفوظ کا بھائی تھا اس پر کل ہاری کا وار کر کے تم نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے اگر محفوظ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے دوسرے ساتھی کے پیچھے جا کر اسے بھی مارتا ولایت نے جواب دیا اس کے بعد ان کے چہروں سے پگڑیاں ہٹا کر دیکھتا کہ یہ کون ہے میں نے پہلے تفتیش کے دوران گھومیں تمہیں بلایا تھا میں نے کہا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں تھی جنابِ علی اس نے کہا قتل کا معاملہ تھا اور میں ایک لڑکی کو گھر سے نکال کر لے جا رہا تھا میں کیسے بتاتا کہ یہ دونوں جرم میرے ہیں اور جنابِ علی تیسرا جرم ابھی بھی میرے نام لکھ لیں اسلام کو میں نے قتل کرنا ہے جہاں موقع ملا اسے قتل کر دوں گا ایسی تو بہت باتیں ہوئی تھیں میں نے اس کا بیان لیا اس نے محفوظ کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر یہی سوچا تھا کہ اس کی ماں سے کہے گا کہ لڑکی کا رشتہ مجھے دے دو تو وہ واپس آ جائے گی لیکن حالات کچھ اور ہی ہو گئے محفوظ کا بھائی قتل ہو گیا اور قتل بھی ولایت کے ہاتھوں ہوا اسے پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ وہ کیا کریں یہ ڈار بھی اس سے سوار ہو گیا تھا کہ محفوظ کو پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل اس کے خلاف ہوگا میں محفوظ کو اسلام کے پاس چھوڑ کر آ گیا تو دو دنوں بعد اسلام قومی میرے پاس آیا ولایت نے کہا تو اسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اس نے فورا کہا کہ محفوظ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں نے اس کی بات کو بہتر سمجھا اور اسے کہا کہ اسے پتہ نہ چلے میں نے اسلام سے کہا کہ میں دو تین دنوں تک اس کے پاس ہوں گا لیکن اسلام نے کہا کہ جب تک تفتیش ختم نہیں ہو جاتی گاؤں سے باہر نہ نکلا ورنہ تم پر شک ہو جائے گا اس نے بہت زور دیا کہ گاؤں میں ہی حاضر رہنا خاتین مہینے لگ جائیں میں آپ سمجھا ہوں کہ وہ کسی اور نیے سے مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا وہ دراصل چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں اور محفوظ اس کے پاس رہے وہ محفوظ کو مجھ سے ہٹانا چاہتا تھا وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی تھی بہت مضبوط دل کردے کا آدمی تھا اور وفادہ دوست تھا لیکن ایک لڑکی کی خوبصورتی نے اس کے دل سے دوستی نکال دی اس کے بعد میں نے اسلام کا بیان لیا وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھا نادم اس لیے تھا کہ وہ پکڑا گیا تھا ورنہ اس قسم کے لوگ نادم نہیں ہوا کرتے اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا اور کہا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنی پناہ میں اکیلہ دیکھ دوستی کو بھول گیا تھا اسلام دراصل میرا ملزم نہیں تھا ایک ایسی لڑکی کو پناہ دینا جو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو کوئی جرم نہیں تھا اس کا جرم مجرمانہ حملہ تھا یہ جرم شہر کے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا اس لیے یہ کیس وہاں چلنا تھا اب میرے کیس میں اس کی حیثیت ایک گواہ کی تھی اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ولایت کو روکنے والا قسم تھا میں یہ بھی ثابت کر سکتا تھا کہ رہزنی کی پہلی وارداتیں بھی اسی نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کی تھی اس طرح اس کا قتل دفعہ 302 یعنی قتل احمد کے تحت نہیں آتا تھا اور یہ اتفاقیہ یا حادثاتی قتل بھی نہیں تھا ولایت نے اسے اپنی حفاظت کے لیے مارا تھا جسے ہم لوگ ہفاظتے خود اختیاری سیلف ڈیفنس کرتے ہیں اب اس کے ساتھی کو تلاش کرنا ضروری تھا میری نظر مقتول کے مسلح دوست پر پڑتی تھی اسے میں نے گاؤں بھیدیا تھا مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ مقتول کا ساتھی یہی تھا بے شک وہ غریب آدمی تھا اور قسم روپے پیسے سے اس کا موں بند رکھتا تھا لیکن اپنی بہن کو کسی کی داشتہ بنانا معمولی سا فعل نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسلح کا جینا مرنا قسم کے لیے تھا میں نے کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ اب وہ بڑے آرام سے اقبالی بیان دے دے ورنہ میں اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی لیکن میں نے جب اسے اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ بول پڑا اس نے رہزنی کی پہلی تمام وارداتوں کا اقبال کیا اس نے پہلے مجھے یہ بیان اس دھر سے نہیں دیا تھا کہ وہ رہزنی میں شامل تھا میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا شہادت اکٹھی کی قتل کی واردات کو حفاظت خود اختیاری میں رکھا یعنی کیس دفعہ تین سو دو کا نا بنایا کیونکہ تمام شہادت یہی ثابت کرتی تھی کہ یہ قتل عمد نہیں ہے ولایت پر پہلے بھی ایسا حملہ ہو چکا تھا اور حملہ آور کھلے چاکوں سے مسلح تھے پھر اس پر دو آدمی چاکوں سے حملہ آور ہوئے تو اپنے آپ کو اور ایک لڑکی کی عزت کو بچانے کے لیے اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرے میں نے اسلام کو شہر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا اسے مجرمانہ حملے میں ایک سال سزائے قید بامشکت دی گی ولایت کو تین سال سزائے قید دی گی اتنی سزا اسے اس لیے ملی کہ اس نے شہادت کو چھپانے کی کوشش کی تھی اگر وہ قاسم کو قتل کر کے تھانے میں اطلاع دے دیتا تو شاید بالکل ہی بری ہو جاتا یہ تو ظاہر ہے کہ محفوظ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا بعد میں مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ولایت اسے ساری عمر نہیں مل سکا تھا کیونکہ اسلام اور ولایت کو ایک جیل میں بھیجا گیا تھا ان کی سزا ابھی دو تین مہینے ہی پوری ہوئی تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ ولایت نے اسلام کو جیل میں مشکت کے دوران قتل کر دیا ہے پھر مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ ولایت کو سزائے موت ہو گئی ہے